بیٹی کوئی بات کہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ٹالنا اور اسی اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ میں بسا اوقات بمشکل اپنے آنسوں روکتا ہوں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ جب حضور کے سامنے حضرت فاطمہ آئی ہیں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بیشتوں منی میرا جگر کا ٹکڑا ہے اور انہوں نے آ کر اب تصور کیجئے آپ خود وہ دکھا رہی ہیں اپنے ہاتھ کے اوپر پڑے ہوئے گھٹے کہ حضور ابباجان دیکھئے یہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں پر گھٹے پڑ گئے کندے کا نشان دیکھئے کہ میں مشکیدہ خود پانی بھر کر لاتی ہوں کوئے سے مشکیدہ جو ہے اس کی وجہ سے میرے پلندے کے اوپر یہ بدیاں مڑ گئی تو اب تو اہم مسلمانوں کے ہاں بھی بڑی سہولت ہو گئی ہے فراوانی ہے اب وہ تنگ دستی اور غصرت کا دور ختم ہو گیا تو ابباجان مجھے بھی کوئی غرقنیس کوئی غلام عطا فرما دیجئے تاکہ میری بھی یہ مشکل آسان ہو جائے کیا بیٹی ہوگی حضور کے قلب تصور کیجئے سے کہا کہا ہے نہیں بیٹی یہ چیزیں ہمارے لئے نہیں میں تمہیں اس سے بہتر چیز دے رہا ہر نماز کے بعد وہ تصویح فاطمہ جو مشہور ہے جب بھی کبھی آپ یہ تصویح فاطمہ کیا کریں تو اس وقت کو یاد کر لیا کیجئے یہ تصویح فاطمہ کا شان نزول کیا ہے یہ کب عطا کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشے کو جب یہ درخواست دے کر حضرت فاطمہ حاضر ہوئی ہیں رضی اللہ تعالی نہیں بیٹا یہ چیزیں ہمارے لئے نہیں ہیں یہ اوروں کے لئے ہیں ہمارے لئے تو جو چیزیں بہتر ہیں میں تمہیں وہ دے رہا ہوں نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس یا چونتیس مرتبہ اللہ و اکبر کہلیا کرو تو نوایات میں تھوڑا سا فرق ہے ورنہ یہ کہ سووی کعداد پوری ہوتی ہے ایک اور طویل کلمے سے لیکن یہ کہ بہرحال یہ تصویح فاطمہ جو عطا کی گئی ہے اس وقت موسیقی